کہ حضرت خاجہ فقردین دیلوی رحمت اللہ علیہ کا جو شجرہ نصب ہے ظاہر ہے کچھ اس پر امتدائی گفتگ ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات سمجھنا چاہ رہا ہوں اچھا میں کنیکٹیوٹی کچھ اور اب جب گفتگ ہو رہی تھی تو میرا ذہن کئی اور چل رہا تھا اور وہ سوال میں فلوٹ کرنا چاہتا ہوں دانستہ یہ اٹھاروی اور انیسوی صدی ہے اس صدی کے اندر ناموس رسالت کے حوالے سے جو ہے اور سامراج میں بہت کام کیا خاص طور پر جس ملعون کو کھڑا کیا اب آپ دیکھئے کہ کوئی صدی کی فیضی ہو سکتا ہے چونکہ محافظ ختم نبوت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہیں تو باتیں کوئی صدی کی فیضی ہو سکتا ہے جس کو بھیجا جائے اس صدی کے اندر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے شجرے میں بھی خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے لئے بنت کربائی کے سرکار علیہ السلام سے بشارت دلوا گیا آپ کو اس صدی میں بھیجا گیا ہے بسم اللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ جنیت بھائی آج ہم جس عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر کرنے کے لئے یہاں موجود ہیں ان کے اندر تین سلسلوں کا فیض ہے سبحانہ سہروردی بھی اللہ ان کے شجرے نصب میں ہیں اللہ نقشبندی بھی اور خود یہ چشتی سلسلہ سے تعلق ہے اللہ ڈاکٹر صاحب کی بات سے دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا آپ نے ابھی بتایا کہ آپ جب پاک پتن گئے تو جوتے اتار دی اور مرید اپنے شیخ کی علاقے کی ہر شیخ کو پاک تصور کرتا یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آج کے دور میں جس طرح اس دور میں سکھ اور مرہٹے چھائے ہوئے تھے اور وہ اسلام کو خراب کر رہے تھے آج بھی بعض بدین عقائد اسلام کو خراب کر رہے ہیں ایسا ہی اس لیے صوفیاء کا ذکر کرتے ہوئے عقائد اسلام ضرور سنانے چاہیے تاکہ پختہ کار بات ہو جائے سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی کی طرف گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا فخلا نہ علیک اللہ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ اللہ حُو اکْبَ اے موسیٰ علیہ السلام آپ پاک وادی میں آگئے ہیں اپنے جوتے پاپوش اتار دی اسی طرح جب مرید اپنے شیخ کے گھر جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ میرے لئے پاک وادی ہے تو جوتے پیسے اتار دی پھر دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ساتھ دانی دیئے اس میں بھی عقائد کے اعتبار سے لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخاری کی روایت ہے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے خواب میں دیکھا پھر ایک حدیث میں اس سے متصل پانچ حدیثیں کٹھی بیان کر دیں فرمایا امت کو خوشخبری سنا دو کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے ہوئے بھی میرا دیدار کریں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہیں جو ہمارے عقائد کا حصہ ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں اپنے اندر سے نکال لی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراحتاً بیان کیا کہ میں خواب میں بھی آؤں گا میں جاگتے ہوئے بھی آیا کریں اور پھر آپ کا جو خاندانی عزاز تھا جس طرح بھی آپ نے انٹرو میں بیان کیا کہ صدی کی بھی میں دو شخصیات تاریخ میں ایسی دیکھتا ہوں جو بلند بالا عظیم الشان ہیں اور انہوں نے بڑا کام کیا اور ان کا بڑا نام ہے لیکن دونوں کے اندر مصطفوی فیض بھی ہے اور صدی کی فیض بھی ہے ایک حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی ادھر سے حضرت سیدنا فاطمت الزہرہ سے آتے ہیں امام حسین پھر امام زین العابیدین پھر امام باقر اور ادھر سے حضرت سیدنا عبوبکر صدی کے بیٹے محمد پھر ان کے بیٹے قاسم پھر ان کے بیٹے ام فروا ام فروا کا جب نکاح حضرت باقر سے ہوا تو حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوگا وہاں بھی صدی کی فیض ہے اور صدی کی فیض قیامت تک ختم نبوت کی حفاظت کرتا ہے اور یورپ کا ایک بہت بڑا مستشرق ہے اس کا نام ہے اس نے کہا ہم نے اسلام پر بڑے حملے کیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کے لیے کبھی مجاہد بیج دیئے کبھی امیر المجاہد بیج دیئے کبھی صوفیاء بیج دیئے اور جس دور میں سترویں اور اٹھارویں ہجری میں یہ فخر الدین فخر جہان دیلوی آئے تو یہ دیلی خاندان اسلام کا بہت بڑا محسن ہے کہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء اور فخر جہان پھر اس کے پیچھے شاہ ولی اللہ محدی سے دیلوی شاہ عبدالعزیز محدی سے دیلوی شیخ عبدالحق محدی سے دیلوی یہ سارے وہ دیلوی کے چشم و چراغ ہیں جنہوں نے بڑے صغیر پاک و حدم اسلام کی وہ خدمت کی کہ کفر کا نام و نشان مٹا دیا اور یہ ان کا عزاز ہے جو عزاز تا صبح قیامت باقی رہے گا